نمازکار آج کی بات میں آپ کا سواغت ہے آج کی بات کو شروع کرتے ہیں آج کی اچھی خبر سے دیش کی ہمت بڑھانے والی تصویروں سے دیش کے دشمنوں کو ڈرانے والی تصویروں سے آدیش میں وہ ہائیوے بند کر تیار ہو گیا جس پر بسیں چلیں گی ٹرک چلیں گے گاڑیاں چلیں گی پر اس کے ساتھ ساتھ اسی سڑک پر بھاری بھرکم فائٹر جیٹ اور ائر فوس کے بڑے بڑے ٹرانسپورٹ ائرکراٹس بھی آسانی سے لینڈ کریں گے بھارات اور پاکستان کی سرحت کے پاس بارمیر میں منہ اس ہائیوے پر آج ہم نے سکھوئی اور جیگوار کے ساتھ ہرکولیس ٹرانسپورٹ ائرکراٹس کو لینڈ کرتے دیکھا آج ان ویمانوں نے ہائیوے کا استعمال ائر سٹیپ کے طور پر کیا یہ دیش کی پہلی ایمرجنسی لینڈنگ فیسیلیٹی ہے یعنی ہائیوے پر رنوے ہے انٹرسٹک بات یہ کہ دیش کے رکشہ منتیر راجزہ سنگھ اور سسفیٹ ٹرانسپورٹ منسٹر دھتن گٹکری خود ائر فوس کے ائرکراٹس کے ذریعے اس ہائیوے پر اترے میں آپ کو بتا دوں کہ بارمیر میں نیشنل ہائیوے پر بنی اس ایمرجنسی ائر سٹیپ کی لوکیشن سٹیٹیجک پوائنٹ اف یو سے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں سے صرف چالیس کلومیٹر دور بھارت اور پاکستان کا بورڈر ہے اس لئے اس علاقے میں اس طرح کی ائر سٹیپ ہماری فوجی طاقت کو کئی گناہ دیا ہے اب کسی ایمرجنسی سٹیٹویشن میں اس رنوے کا استعمال ہوگا اس جگہ سے سکھوئی جیگوار اور رافل جیسے فائٹر پلینز اڑاں بھر سکیں گے ٹیک آف کر سکیں گے آج بیس ہزا کلو وزن والے سکھوئی جیسے فائٹر جیٹ نے اس ائر سٹیپ پر بڑے سموت لی لینڈنگ کی اور اس کے بعد جگوار نے ٹچ ڈاؤن اور ٹیک آف کیا یہ تصویریں دیش کا گروہ بھرانے والی ہے ملیٹری ٹرانسپورٹ ائر کراف یعنی سپر ہرکلیس جیسے بڑے بڑے ہیوی پلینز کی لینڈنگ بڑے آرام سے ہوئی کہیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی اس ہائیوے کے ادھاٹن کے لیے جیسے میں آپ کو بتایا رکشا منتیر راجنہ سنگھ اور سستے ٹانسپورٹ منسٹر دیتنگ گٹکری کے ساتھ ساتھ چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بھپن راوت بھی اسی سی ون تھٹی جی سپر ہرکلیس سے ہی پہنچے جو ہائیوے کے ائر سٹیپ پر لیڈ ہوا ڈیفنس منسٹر راجنہ سنگھ نے آج کہا کہ جنگ کے ساتھ ساتھ کسی نیچرل کیلیمٹی کے دوران بھی اس ہوای پٹنی کا استعمال ہو سکتا ہے جبکہ سرفیس ٹانسپورٹ منسٹر دیتنگ گٹکری کا کہنا تھا کہ یہ اکیلا ایسا رنوے والا ہائیوے نہیں ہے اس طرح کے کئی اور پروجیکٹ تیار ہو سکتے ہیں آج دیتنگ گٹکری نے اپنے منترہ لے کے پلینز بتائے اپنی آئیڈیاز کے بارے بتایا اور اس وقت اپنے سپنوں کے بارے میں اپنے پلینز کے بارے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ سرفیس ٹانسپورٹ منسٹر دیتنگ گٹکری ہیں دیتنگ جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا آج کی بات میں نمازکار دیتنگ جی آج ہم نے دیکھا کہ ہائیوے پر فائٹر پلین لینڈ کیے سڑک سے سکھوئی اور جگوار نے ٹیک آف کیا لیکن کچھ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ سڑک پر فائٹر پلین اتریں گے تو ہمارے ٹرک اور ہماری کاریں کہاں چلے گی نہیں یہ ایسی آرینجمنٹ ہے کہ جب یہ جگہ پر بڑے مشکل سے دن میں اکھا دیوار کوئی پلین اتر سکتا ہے یا سٹیٹیجک پوائنٹ آگو کوئی جب مہتوپرنہ گھٹنا ہے ہوگی تب اس سمیں پلین اتریں گے تو جیسے آپنا ریلوے فٹک میں ہوتا ہے کہ راستہ بند ہوتا ہے ریلوے آتی ہے چلی جاتی ہے پھر گیٹ اوپن ہوتا ہے اور لوگ چلے جاتے ہیں تو یہی کنسپٹ ہے دوسرا ایمپونٹن چیز یہی ہے کی اسی کے باجوں میں اگر ہمیاری ایرپورٹ ایتھوریٹی اگر چھوٹا سا ایرپورٹ بناتی ہے تو یہاں ساڑھے تین سو کلومیٹر چھتر میں وہاں یہی نہیں ہے ایرپورٹ نہیں ہے تو وہاں کے لوگوں کو جانے آنے کے لیے پیسنجر ٹراپک میں فورٹی ایٹ سیٹر اور بڑا پلین بھی اترے گا تو وہ بھی سویدہ پرابت ہوگی تیسری ایمپورٹن بات جو ایک چھوٹی سی بات اور ایک بتاؤں کی کووویڈ کے سمیں وشیش روپ سے ہی ہمارے سامنے ارچن آئی کی کئی لنگز ٹرانسپینٹ کرنا پڑ رہا تھا ہارٹ ٹرانسپینٹ کرنا پڑ رہا تھا اور ہمارے پاس ان کو لے جانے کے لیے hospital چینے یا ڈلی میں ہے تو یہ جو ہماری ایر ایمبولنس ہے اس کا بھی استعمال کر کے ہم لوگ سیریس پیشن کو لے جانے کے لیے اس کا اپیوب کر سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ملٹی پرپس اپیوب ہے اس کا اور یہ نشچت روپ سے سبھی لوگوں کو بھی ملٹری کے لیے بھی اور مشیش روپ سے پیسنجر ٹرافک کے لیے بھی وین وین سیچویشن ہے کہ ایک نیا سینٹر ایئر پورٹ کا کھل جائے گا تو نشچت روپ سے اس کا فائدہ ہوگا دیتن جے لیکن جو فائٹر ایر پرینس ہیں ان کے لیے تو ایئر فورس کے ایئر بیس ہیں ایئر سٹپس ہیں تو ہائیوے پر ایسے پرینس کو اتارنے کی کیا ضرورت پڑتی ہے دیکھیں سب سے ایمپورٹن چیز یہی ہے کہ آپ کو آپ نے ہی شروعات میں بتایا کہ یہاں سے پاکستان کی بارڈر چالیس کلومیٹر پہ ہے اور اگر ہم لوگ اس کے بعد میں جو ایئر پورٹ ہے وہ اگر جائیں گے تو وہ کم سے کم تین سو کلومیٹر ہے تو یہاں اگر فیلنگ فیلنگ کر کے اگر فیویل لے کر ہمارے کراپٹ جائیں گے تو نیچرلی وہاں سے جا کے ترند یہاں سے اتر سکتے ہیں تو سٹریٹیجک پوائنٹ کو اس کی چرچہ زیادہ نہیں ہو سکتی پر ڈیفنس پوائنٹ آف یوں یہ بہت ایمپورٹن ہے کہ ہماری ایئر سٹیپ کہاں سے کہاں تک ہے تو یہ بہت ایمپورٹن چیز ہے کہ ہماری سرکشا کے درستی سے ایمر جیسے میں ہمیں یہ لینڈنگ یہ ایک پرکار کا ایئر پورٹ ہی ہے تو ہمارے لئے بہت اوپیوگی ہوگا جو ہمارے دیش کے ڈیفنس کے لیے ایک بہت مہتوکر نہ ہوگا یہ صحیح ہے کہ جب آپ نے ایئر سٹیپ بنانے کا آئیڈیا رکھا تھا تو آپ کے ویبھاگ کے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے یہ ہو نہیں پائے گا دیکھیں یہ جب بات آئی تھی تو تھوڑا سا آوٹ آب باکس باتیں جب میں کرتا ہوں تو ارچن تو آتی ہے تو پہلے بات تو یہ ہی آئی کہ روڈ منسٹری نے کہا کہ ہمارا تو یہی نہیں ہے مینڈیٹ نہیں ہے ایئر سٹیپ بنانا تو یہ کیسے بنائیں گے تو میں نے کہا آپ کو تھوڑی ایئر سٹیپ بنانا آپ کو تو روڑ ہی بنانا ہے تو آپ روڑ بناو اچھا اور وہ روڑ کو اتنا ریزور کر کر رکھو اتنا ہی ہم نے کیا ہے تھوڑا سا ہم کو ایک 10-12-13 کروڑ جادے کا خرچہ کرنا پڑا پڑ دیش ہیت میں ہمارا روڑ کل دیش کی سرکشہ کے لیے فائٹر جیٹ کو باقی ویمانوں کو اترنے کے لیے اپنی ہوگا کیا یہ ہمارے دیش کے لیے اپنی ہوگا تو نشترپ سے اس کا فائدہ ہوا دوسرا یہاں بہت لوگ پانی نہیں تھا اب نروضہ کا پانی پہنچا ہے پورا ریگستان ہے تو وہاں لوگوں کو جانے آنے کی سویدہوں کے لیے بہت تکلیف ہے اب یہاں سے امداباد جائیپور جودپور یا ادھے پور اور ادھر جا کر اپنی ڈلی اگر وہاں اگر کوئی اگر پرائیویٹ ائرلائز شروع جائے گی تو وہاں کے لوگوں کو بھی جلدی یہ سویدہ پرابت ہوگی دن بے ایک دو بیمان آئیں گے تب روڑ بند رہے گا اور دوسری بات ہم نے تین ہیلی پیڑ بھی بنایا ہے ہیلی کاپٹر کے لیے اور سب سے ایمپورٹ جی کے بھی پردان منتری جی نے ہمارے اپنے درون کی پولیسی کلیر کیے ہیں اور یہ درون ابل کےول ابھی مال کے لیے نہیں تو آدمیوں کے لیے بھی ہوں گے تو ہم لوگ یہ ہیلی پیڑ ہے اس کا بھی اپیوگ ہوگا اور میں ابھی ہمارے ہاں ساڑھے چار سو ہیلی پورٹ بنا رہا ہوں جیسے ممبئی دلی ہائیوے میں جتنی روڑ سیڈ ایمینٹیز ہے اس کے باجوں میں ہیلی پورٹ بنا رہے ہیں تو وہاں ہیلی کاپٹر تو اترے گا ہی پر وہاں درون بھی اترے گا دوسری بات ایمپورٹنٹ ہے کہ اگر یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہمارے دیش میں پاس لاک ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں دیڑ لاکھ موتے ہوتی ہے آپ کو پتا ہوگا رجی جی یہ بہت ایمپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اورگن ڈونیشنز ہارٹ کا ڈونیشن دینا لنگس کا دینا کنڈی کا دینا آکھوں کا دینا تو آج کل ہم نے ہمارے لائسنس میں لکھا ہوا ہے کہ میں میری اورگنز ڈونیٹ کرنے کے لئے تیار ہوں تو نیچرلی اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہر سال ہمارے دیش میں پاس لاک ایکسیڈ ہوتے ہیں دیڑ لاکھ لوگ مر جاتے ہیں آج بڑے پرمان پر ہم لوگ آرگن ٹرانسپلینٹ کر رہے ہیں تو ہم ایئر ایمبولنس کے دوارہ تورنٹ ایسے ویکتی کو لے جا کر ہسپٹل لے جائیں گے اور بیچاری کی ڈیت ہوتے کے اس سے سمیہ ہی اگر ہم اس کے آرگنز نکال لیں گے تو نشجت روپ سے انہیک لوگوں کو آنکھیں مل جائے گی انہیک لوگوں کو ہاتھ مل جائے گا تو یہ بھی کام اس میں ہوگا تو ساڑھے چار سو ہیلی پورٹ روڈ سیڈ ایمینٹیز میں ہم دو دو اکر کے بنا رہے ہیں جس میں ڈرون بھی اتر سکتا ہے ہیلی کارٹر بھی اتر سکتا ہے یہ بڑی اچھی آنے والے سمیہ میں ہاں یہ جو فیچورسٹک ہمارا ٹرانسپورٹ کا ویجن ہے اس میں یہ بہت فائدہ ہوگا اور آج ہی میں نے راجنا جی راجنا جی کو بھی ریکویسٹ کی کہ ہمارے ان ویمانوں کو اگر فلوٹ لگا کر اگر ہم یہ تعلاؤں میں ایریگیشن ڈیم میں پانی میں اُتریں گے تو یہ بھی سمبو ہے میں جب شیپنگ منتری تھا تو ہم نے اس کے نیم بنایا میں اس کو فلائنگ بوٹ کہتا تھا اور ایوییشن مینسٹری اس کو ایمپی بی ایس واتر پلین سی پلین کہتے ہیں تو دونوں ایک ہی ہے ہوا میں اُننے والی بوٹ پانی سے ہوا میں اُننے والی بوٹ یا ہوا میں پانی پہ اُترنے والا ہوای جاج تو یہ دونوں کا کنسیپٹور اب دیش میں اس میں بھی کام شروع ہوا کافی اس میں کام ہوا ہے اور راجستان میں انیک جھیل ہے اُدھے پور میں ادھر ادھر تو یہ پانی پہ اُتریں گے نہ خرچہ سٹریپ بنے کا کچھ نہیں اور یہاں ایک چھوٹا سا ایکوپمنٹ تھا جو مجھے بتایا گیا اور اس سے پورا ایئر ٹرافک کنٹرل ہو سکتا ہے تو آج ٹیکنالوجی بدل گئی ہے تو یہ پوری طرح سے ہمارے اُپیوگی ہوگا تو یہ ایک بہت بڑا ایتیاسک ہے اور جب مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جب میں نے یہ سپنا سوچا تھا تب پردان منتری جی کے انمیتی مانگی تھی انہوں نے کہا بلکل کرنا چاہیے اور نشت روح سے آج مجھے خوشی ہے کہ دیش کے لیے ہم بیس جگہ پر ایسے پروجیکٹ ہاتھ میں ہم نے لیے جس پر ہم کام کر رہے ہیں لیکن کافی وقت لگتا ہوگا ایسا ائر سٹریپ بننے میں نہیں سر یہ تو پورے روڑ کے پروجیکٹ کو دیڑھ سال لگے آج ہم نے بتایا کہ یہ جو ائر سٹریپ بنی ہے ویسے مجھے اس کے لیے تو کافی روڑ پروجیکٹ ہی بارہ سو کروڑ روپے کا تھا اس میں یہ پار تھا تو اس کو دیڑھ سال لگے اس میں یہ روڑ بنایا ہے اور ابھی ہم نے ورڈ ریکارڈ کیا ہے کہ دھائی کلومیٹر کا دھائی کلومیٹر کا فور لینڈ کانکریٹ روڈ ممبئی دلی ایکسپریس ہائی وے میں ہم نے ایک چوبیس گھنٹے میں کیا ہے یہ ورڈ ریکارڈ ہوا پھر ہم نے سولاپور وجہ پور سیکشن میں ایک سنگل لینڈ بیٹو مین روڈ چھبیس کلومیٹر ایک دین میں بنایا ہے اور اب ورڈ میں ہم اڑتیس کلومیٹر پرڈے بنا کر ہائیسٹ روڈ کنسٹرکشن کر رہے ہیں تو یہ تینوں ورڈ ریکارڈ ہے تو نشچت روپ سے یہ جو ہم نے ائر سٹریپ بنائی ہے کیول ائر سٹریپ یہ ہم لوگ آرام سے جہدہ سے زیادہ ایک ہاتھ مینے میں بنا سکتے ہیں اتنا میرا بشواس ہے اور ایسی بیس ائر سٹریپ اگر ہم بنائیں گے کچھ آسام میں ہے کچھ پنجاب میں ہے کچھ راجستان میں ہے کچھ گجرات میں ہے تو نورت اسٹ میں کچھ ہے تو یہ پورے طرح سے ہمارے دیش کے سورکشا کے درستی سے پرانسپورٹ کے درستی سے سب ہی درستی سے اس کا اوپے ہوگا اور ساڑھے چار سو جو ہیلیپورٹ بنا رہے جاتے درون اتریں گے ہیلیپورٹ اتریں گے اگر ایکسینٹ ہوگا تو طورت ہسپیڈل میں پہنچانے کی روستہ ہوگی اب یہ نئی نئی باتیں آ رہی ہے نشترپ سے ہم لوگوں کی جان بچانے بھی سفل ہوں گے تو اس کا ملٹی پرپس اوپیوگ ہے تو بڑا سوچنے میں اور سننے میں اچھا لگتا ہے ایک مہینہ لیکن واقعی میں مہینے بھر میں ایسے ایر سٹیپ بن سکتے ہیں جس پر بڑے بڑے ائرکرافٹ فائٹری جیٹس اتر جائیں آپ کو میں کیول آپ بول رہے ہیں اس لئے آپ کا وشواس بیٹھے اس لئے بات بتا رہا ہوں کہ آج ایک ہوا پہلا اوڈگاٹن ہوا ہم ونیس جگہ پر اس کو وکسیت کر رہے ہیں فلو دی جیسل میر اس کا ٹینڈر جلد ہونے والا ہے باڑ میر جیسل میر مارگے اس کی تیکنیکی جاج کی جاری ہے پششم منگال میں کھڑکپور بالسور مارگ نیرمان کاریاں چل رہا ہے یہ دو چار مہینے میں پورا ہو جائے گا کھڑکپور کیونجھار مارگ رکشا منترلہ کے ساتھ بیٹھک کر کے تھوڑا اس کا ٹیکنیکل سوڑی اس کا کلیر کیا جائے گا پاناگر سے کےکیڈی کے پاس اس جگہ پر آپت کالین لینڈنگ نیرمان کو لے کر پرکریہ شروع ہو گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو مہتوپرن ہے کہ تامین لڑوں میں چننے پندوچری یہ بہت ایمپورٹنٹ مارگ ہے تو اس مارگ پر بھی اس پرکار کے لینڈنگ کی سوڑیدہ ہم نے وکسیت کرنے کے جاج کر رہے ہیں آندر پردیش میں نل اور اونگل مارگ کاریاں لگ بک پورا ہو گیا ہے ایئر سٹیپ کا اوڈگارٹن کے لئے میں جاؤں گا اونگل سے چلہ کالیری پیٹ مارگ یہ بھی کاریاں لگ بک پورا ہو گیا ہے ہریانہ میں منڈی ڈووالی سے اوڈن مارگ پر یہ ٹینڈر ہونے والا ہے تو یہ جو بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ سپنا آپ دور نہیں ہے یہ ایک آس سال میں یہ پورا ہو جائے گا سنگرور کے پاس پنجاب میں آپ اپتکالنگ لینڈنگ سوڑیدہ کو اپنے مانتہ دیئے گجرات میں بھوج نلیہ مارگ پر اپتکالنگ لینڈنگ سوڑیدہ بنانے کی ہوجنا ہے سورت بڑودارہ مارگ پر آپ اپتکالنگ لینڈنگ بنانے کی ہوجنا ہے اور جمہو اور کشمیر میں بنیاد سے سرینگر پر بھی کاریہ چل رہا ہے اور لےہ سے نیومک شیطر میں آپ اپتکالنگ لینڈنگ سوڑیدہ بنانے کی ہوجنا ہے تو یہ سٹیٹیجک پوائنٹ آف یوں ہمارے لوگوں کے لیے وہاں کے ویوستہ کے لیے پیسنجر ٹراپک کے لیے ہریپورٹس ہیلیکارٹر کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل ایمبولنس کے روپ میں ہم کئی بھی کسی کے جان بچا سکتے اور درون بھی اب آ رہا ہے تو یہ ایک پرکار سے ٹرانسپورٹ کے شہطر میں جو نئی کرانتی ہو رہی ہے اس کی تیاری ہم نے یہ بیس ایئر سٹیپ کر کے اور ساڑھے چار سو ہیلی پورٹ ہم بنا رہے ہیں نیشنل ہائیوے کے باجو میں اور جو گرین ایکسپریس ہائیوے ہم بنا رہے ہیں اس کے اوپر یہ کر رہے ہیں نیشنل روپ سے یہ ایک دیش کے لیے بہت اچھا کام ہوگا اور آج ہمارے دیش کی اتیاس میں پہلی بار پردان منتری مودی جی کے نیتروتوں میں راجنا سنگھ جی کے ادوارہ آج اس کا اوڈگیٹ رہا میرا تو سپنا پورا ہوا ایسا مجھے لگ رہا تھا کیونکہ یہ آؤٹا باکس جب آئیڈیا آئی تھی تو کافی اس میں ویروت تھے پر آج اس کو پورا ہوتے دیکھا اور ایک بات اور آپ کی بتاؤ کہ جو ہمارے ایئر مارشل ہے بھدوریا جی انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ایئر سٹیپ بنا ہے اس سے بھی اچھے بنی ہے اس کی کوالیٹی بہت اچھی ہے اتنا سموث لینڈنگ اس کے اوپر ہوا تو مجھے بہت خوشی ہوئی میں نے کونٹیکٹر کا اور ہمارے انہیچہ کے ادھکاریوں کا بہت ابھیندن کیا اور ان کا بہت بہت دنیوات ایئر چیف مارشل کا یہ کہنا بہت بڑی بات ہے اور آپ کے ہمیشہ سپنے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور ہمیشہ سنتے ہیں کہ دلی سہریدوار دو گھنٹے میں دلی سے جائپور دو گھنٹے میں بینگلور سے چنے دو گھنٹے میں تو کبھی کبھی یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ سب ہو سکتا ہے رجاج جی آج آپ کے کارکرم میں آپ ریکارڈ کر لو کہ دلی سے جائپور دو گھنٹے میں چھے مہنے کے اندر دلی سے ڈیر آڈون دو گھنٹے کے اندر دو گھنٹے میں ایک سادران دیڑ سال کے اندر دلی سے وشیش روپ سے حریدوار دو گھنٹے کے اندر یہ بھی دیڑ سال کے اندر ہو جائے گا اور دلی سے چندیگر دو گھنٹے میں یہ بھی دیڑ سال کے اندر ہو جائے گا اور دلی سے امروش سر یہ بھی دیڑ سال کے اندر چھے گھنٹے کے اندر ہو جائے گا اور دلی سے ممبئی ایک سال کے اندر بارہ گھنٹے میں ہو جائے گا چین نائی سے بینگلور دو گھنٹے میں یہ بھی آنے والے ایک سال میں ہو جائے گا اور میں بلکل آپ کو یہ ٹائم بتا رہا ہوں اس میں یہ کام ہوگا اور اتنا ہی نہیں تو یہ بات تھوڑا سا میں آج یہ کہہ رہا ہوں یہ میں ایک دم نہیں کہہ پا رہا ہوں کیونکہ وہاں بہت دکھتے ہیں پر میں پیتورہ گڑ سے اگلے اپریل میں آنے والے اپریل میں آپ کو مانس سروور کے لیے ہندوستان سے نشطر پر سے لے کے جاؤں گا وہ بھی کام ایٹی فائیو ٹو نائنٹی پرسنٹ پورا ہوا ہے وہاں بہت کٹھنے ہیں مائنس سیچ ڈگری ٹیمپریچر ہیں بہت کٹھنے میں کام ہو رہا ہے پر یہ بھی سپنا پورا ہو جائے گا میں انتظار کروں گا اس دن کا آپ کے ساتھ ان ایک دو ہائیوے پر چلیں گے لیکن ایک آپ نے آج ذکر کیا ہے الیکٹرک ہائیوے کا تو یہ کیا چیز ہے آپ دیکھو یہ جو الیکٹرک ٹرین چلتی ہے نا کیبل کے اوپر ویسی سنکل پناہے کی کیبل دونوں باجوں میں ہوگی ہمارا دلی ممبے ہائیوے ایک سو بیس میٹر ویڑت کا ہے تو ایک بڑے کمپنی کے ساتھ کافی باتچیت آگے کے اس میں بھی فائنل نہیں ہوئی ہے اور ہم وہ ٹرک ایسے بنائیں گے بسیس ایسی بنائیں گے کہ جو الیکٹرک کیبل پر چلیں گے اور اس لئے دلی جیپور کا پہلا پروجیکٹ کرنے کا ہم پریاست کر رہے ہیں دوسرا پریاست یہ ہے کہ ہمارے روڑ کے بیچ میں ہیں ابھی ہم لوگ پونہ میں یہ پونہ میں شیرور سے لے کر واغولی تک ہم پچاس کلومیٹر کا ایک ہائیوے بنا رہے ہیں اور تڑے گاؤ سے احمد نگر کو جننے والے روڑ تک بھی وہ بنا رہے ہیں اس میں نیچے میں ایٹ لین روڑ اس کے اوپر میں چھے لین کا بریج اس کے اوپر میں چھے لین کا بریج اور اس کے اوپر میں پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم الیکٹری سٹی والی ہوگی اور یہ جیسے میں نے کہا یہ دو روڑ کا ویسے چننے میں بھی ایسا روڑ بنانے کا پلان ہے ایک جمشیٹ پور میں بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اور دو تین جگہ ایک جوت پور میں ہمارے شیخ آوات جی کی کونسٹیونسی ہے جہاں وہاں بھی ہم لوگ کر رہے ہیں تو یہ نیا کنسپورٹ ناکپور میں آلریڈی بنا ہے نیچے میں روڑ اوپر میں بریج اور اس کے اوپر میں میٹرو تو یہ بہت اچھے اچھے ڈیزائنس ہے اور یہ اس کا بہت فائدہ ہوگا نتیجی آپ نے اتنی اچھے اچھے باتیں بتائی سن کر کے حوصلہ بڑھتا ہے اور اسی لئے آپ کے ویروذی بھی کہتے ہیں کہ گٹکری جی کے منترالے نے بہت تیزی سے کام کیا تیزی سے ہائیوے بنائے آج آپ نے ہائیوے پر فائٹر پلین اتا کر دشمنوں کے دلوں میں خوف بھرا تو آپ کو اور اکشا منتیر راجہ سنگھ کو بہت بہت بدھائی اور ہم سے بات کرنے کے لئے بہت بہت دھنیواد آپ کا نمسکر ایک بات تو ہے نتن گٹکری ایک الگ طرح کے نیتائیں ان کے کام کرنے کا انداز الگ ہے آوٹ آ تا باکس سوچتے ہیں اور آوٹ آ تا وے جا کر کام کرتے ہیں جنونی ہیں اس لئے جو کہتے ہیں جو کرتے ہیں ڈنکے کی چھوٹ پر کرتے ہیں اور نتن گٹکری جس آتم و اشفاظ کے ساتھ اتنی بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں وہ کہنا ایسے دعوی کرنا ہر کسی کے لئے سمبھف نہیں ہے اور اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ گٹکری نے سرفیس ٹانپورٹ منسٹری کی امیج شکل سورت سب عدل دی گھٹکری کو اس کام کرنے میں مزہ آتا ہے انہوں نے مانگ کر اپنے لئے سرفیس ٹانپورٹ منسٹری دی تھی اور گھٹکری کے جو فیلوسفی ہے وہ بالکل الالگ ہے ان کا کہنا ہے کہ جیسے ہمارے شریر میں بلڈ سرکولیشن کا سسٹم ہے وینز اور آرٹریز پورے باڈی میں بلڈ سپلائی کرتی ہیں وہی رول دیش کی ایکانومی میں سڑکوں کا ہے ہائی ویس کا ہے ہائی ویس جتنے اچھے ہوں گے ایکانومی اتنی تیزی سے پھاگے گی اور مجھے لگتا ہے کہ گھٹکری جی کا یہ صدحان صحیح ہے اس پر وہ کام کر رہے ہیں کام دکھائی دے رہا ہے اور ان کے کام کا اثر دکھائی دے رہا ہے اور آج جو ہوا اس پر پورے دیش کو کرف ہے ہمارے دیش میں تو ہائی وی پر فائٹر جیٹ لینڈ کر رہے ہیں اور ہمارے پڑوسی دیش میں پاکستان میں وہ سمان لینڈ کر رہا ہے جو افغانستان میں امریکہ کی فوج سے لوٹا گیا تھا یا پھر وہ سمان جو امریکہ کی فوج وہاں چھوڑ کر بھاگ گئی تھی میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں افغانستان سے امریکی فوج کا سمان لاہور میں، کراچی میں، پیشاور میں، گجرہ والا میں اور پاکستان کے کئی شہروں کے بازاروں میں پہنچ گیا ہے امریکہ نے جو ہتیار، جو مورڈن ایکیپمنٹ افغانستان میں چھوڑے تھے وہ دھیرے دھیرے بڑی معصومیت سے اور امانداری سے یہ بات قبول کرتے ہیں کہ سارا سمان لوٹ کا اور امریکی فوج کا ہے دشمن کے چھوڑے سمان پر طالبان کا حق ہے طالبان پاکستان کا بھائی ہے اس لئے اس سمان کو خریدنے میں ہر پاکستانیوں کو فقر محسوس ہوتا ہے اس لئے جس دکان پر اس سمان بکتا ہے اس دکان پر جو بورڈ لگا ہے اس پر لکھا ہے امریکی فوج کا مال غنیمت یعنی امریکی فوج کا وہ سمان جو افغانستان میں چھوڑا گیا تھا ان میں امریکی ہتھیاروں کے ساتھات بولٹ پروف جیکٹ نائٹ گاؤگلز سپائی کیمز نارمل ٹیزر کے ساتھ ٹیزر سٹکس کا وہ سب کچھ موجود ہے اور امریکی فوج جن سپائی کیمروں کا استعمال کرتی آئی ہے اور کچھ دن پہلے تک افغانستان میں کر رہی تھی وہ سارے سپیشلائز ایکیپنٹ اور سپائی ویر کا سمان لاہور میں کراچی میں کھلے آن بکرا ہے اس میں میڈن امریکہ والی ایم سکسٹین رائیفلز ہیں ایم فور کاربائنز بھی موجود ہیں چونکہ یہ سارے ایسولٹ ویپنز ہیں اس لئے کھلے طور پر تو دکان میں نہیں دکھ سکتے لیکن یہ سارے ہتھیار دکاندار کے پاس اویلیبل ہیں وہ مل سکتے ہیں اور اس کا اشارہ خود دکان چلینے والے کر دیتا ہے دکاندار نے کچھ رائیفلز کو دکانوں کے شروع میں لٹکا دیا اور پھر بتایا کہ امریکہ والی رائیفلز پر لگنے والی پوری ایکسیسری بھی موجود ہیں پھر چاہے اس پر کیمیرا ماؤنٹ کرنا ہو یا پھر لیزر بیم ایسولٹ رائیفلز کے پارٹ دکان کے باہر شروع میں لگے ہوئے ہیں اور انٹرسنگ بات یہ ہے کہ پاکستان میڈیا بھی کھلے آم اس سارے سامان کو میڈن امریکہ والے جنگی سامان کو ٹی وی پر دکھانے لگا ہے امریکی فوجیوں کے دفاعی آلات ہو وردی ہو یا پھر بھاری خاکی جوتے افغانستان میں امریکیوں کا چھوڑا ہوا ہر طرح کا سامان اس دکان میں موجود ہے یہ مالِ غنیمت دکان کے مالک سکندر خان تک کیسے پہنچا یہ معاملہ کچھ زیادہ خفیہ نہیں دکان میں امریکی فوجیوں کی بڑی بڑی بندوکیں اور حیرت انگیز طور پر تیز ہونے والے چاکو بھی ہیں کرنٹ دینے کے آلات اور جاسوسی ایکپمنٹس کے کئی خریدار بھی یہاں آتے ہیں ہم فیل کر رہے ہیں کہ امریکی فوجی افغانستان میں کس طرح تھے کیا ان کا گیٹ اپ تھا اور کس طرح وہ چیزوں کو یوز کرتے تھے تو کافی چیزوں کا تو ہمیں یوز کرنے کا اب نہیں پتا تو ابھی ہم ان سے پوچھ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ کس فرپس کے لیے یوز ہوتا ہے تو کافی ڈیفرنٹ فیل ہو رہے ہیں کافی ایسی چیزیں ہیں جیسے دوربین آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہیلمٹس ہیں کافی در پڑے ہوئے اس کے علاوہ گنز ہیں ائر گنز ہیں اور باقی بھی سمان کافی ہے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا واقعی میں یہ وہ سمان ہے جو پاکستانوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور مجھے تو پاکستانی بیاپاری کو مجھ سے یہ بات سن کر حیرانی ہوئی کہ جب اگست کے مہینے میں افغانستان کی فوج اور طالبان کے بیچ جنگ چل رہی تھی تب بارڈر روٹ پر بارڈر پوائنٹ پر قبضہ کرنے کے بعد طالبان نے امریکی سمیت نیٹو فورسز کے تیس سے پیتیس ہزار کنٹینرز لوٹ لیے تھے ان سارے کنٹینرز کو اس کے سارے لوٹے ہوئے مال کو افغانستان کے تورخم بارڈر کے ذریعے پاکستان میں چمن پوسٹ کے ذریعے پھیج دیا گیا ان سارے کنٹینرز میں امریکی فوجوں کے یونیفارمز ان کے فیسٹ ماس کے ساتھ دوسر احتیاء بھی موجود تھے دکاندار نے خود یہ بتایا کہ اس کے پاس کلاشنکو اور ایم سکسٹین رائیفل پر لگنے والی ایکسیسریز بھی موجود ہیں اور پاکستان کے ریپورٹر اب امریکی فوجوں کے یونیفارم پہن کر ائر گند ہاتھ میں اٹھا کر ریپورٹنگ بھی کرنے لگے ہیں میں ایک ایسی دکان پر موجود ہوں لاہور کی جہاں پر امریکی فوج کا مالِ غنیمت جس میں آپ یہ ائر گند دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ امریکی افواج کی وردیاں گھڑیاں، گلوز، کیپس، یہ آرمی کی گلاسز اس پوری دکان پر آپ کو مختلف قسم کی بلڈ پروف جیکٹس ملیں گی جاسوسی کرنے والے مختلف آلات ملیں گے کرنٹ دینے کے دفاعی آلات ملیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ گیس ماسک ہے جس کو امریکی فوجی اپنے موں پر لگاتے تھے کسی بھی قسم کا اگر کوئی بم حملہ ہوتا تھا زہریلی گیسز سے بچنے کے لیے ان ماسک کا استعمال کیا جاتا تھا مالِ غنیمت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایک ایسی چیز جو کہ امریکہ کے کنٹینر میں اس لیے بند ہو گئی کہ یہ جنگی ساز و سمان کے طور پر افغانستان میں استعمال ہوگی چاہے وہ ٹیشیو پیپر ہو چاہے وہ پانی ہو چاہے وہ گلوز ہو گنز ہو اسلحہ ہو کچھ بھی وہ تمام کا تمام مالِ غنیمت جس میں کچھ عرصہ پہلے یہ بھی کہا گیا کہ کچھ کنٹینرز لوٹے گئے ہیں وہ کنٹینرز افغانستان تورخم بارڈر کے راستے پاکستان آئے اور پاکستان میں یہاں پر لاہور میں یہ شاپ ہے جہاں پر آپ کو وہ امریکن پوج کی ایک ایک چیز بڑے ہی سستے داموں مل سکتی ہے یہ راستہ جو ہے نا کراچی سے رہ کے تورخم تک پاکستان سے گزرتا ہے تورخم سے پیدا کر افغانستان جاتا ہے تو سارے کنٹینر آتا ہے کوئی کراچی میں کلا ہے کوئی لاہور میں کلا ہے پینٹیس ہزار کے قریب کہا جا رہا ہے کہ کنٹینرز لوٹے گئے تھے نیٹ آف وانس کے اور امریکہ کے وہ کنٹینرز کا سامان تو نہیں ہے یہ کہیں اس میں دیکھو یہ بھی کنٹینر میں آیا ہے 35000 کنٹینر لوٹے ہیں یا 40000 لوٹے ہیں امریکیوں کے جو ہوتا ہے وہ جنگ کی سامان تصور ہوتا ہے پائے ان کے لئے کچھ بھی چیز امریکہ سے پیک ہو جائے مثال کہ یہ ٹیشیو پیپر ہے یہ اس کو امریکیوں کا جنڈا بنا ہوا ہے اور یہ امریکی استعمال کے لئے امریکہ سے آیا ہوا ہے ایک کان میں وہ چیزیں جب گاڑی کوئی اس میں غلط لوگ بیٹے ہو چور ہو ڈاکو ہو تو اس کو صرف ایک جڑکہ دیتے ہیں تو یہ زمین کے اوپر 20 فٹ تک لمبا ہو جاتا ہے اور 20 فٹ لمبا ہونے کے بعد اس کے اوپر جو بھی گاڑی گزرتا ہے اس کا ہوا نکل جاتا ہے یہ کیل آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جو کہ اس گاڑی کے ٹائر کو برست کر دیتا ہے جس کی وجہ سے گاڑی وہیں پر ہی رک جاتی اور آگے نہیں جا سکتی اور آخر میں اس دکاندار نے ایک راز کی بات بتائی امریکی سامان کو بیٹنے والے شخص نے کہا کہ پاکستان میں امریکی فوج کا سامان آج سے نہیں 20 سال سے بکرا ہے طالبانی دہشتگرد امریکی فوج سے سامان لوٹ کر پاکستانی ویپاریوں کو بیٹ دیتے تھے خبر اب بن رہی ہے کیونکہ اب بہت زیادہ سامان آگیا ہے مارکٹ میں اور اس بار امریکی فوج کا جو سامان آیا ہے اس میں تو ٹائلیٹ پیپر سے لے کر ڈیڈ باڈیز کو ڈسپوز کرنے والے بیکس بھی شامل ہیں یہ سامان آپ کب پہ لائے ہیں کہاں سے لائے ہیں اور کب سے لائے ہیں جن کا ہو رہے ہیں افغانستان افغانستان سے آیا ہے کہاں سے آیا ہے موٹروی سے آیا ہے آپ کے کیوں پرسنل تعلقات ہیں ہمارا پاکستان ہمارے مالی غنیمت ہمارے تو مسلمان ہو تو ہمارا بھی مالی غنیمت کو پرحکے لیکن جاؤ ادھر سے رابطے کرو سمجھ گیا یہ بورہ آپ کو حاصل ہویا کہ آپ کے پاس سال سے یہ چلی ہے بھی آپ لوگ اٹھ گئے آپ سوئے تھے یہ بیس سال سے یہ بیچ رہا ہو اس کا جنڈہ پہنر میں لگایا ہوا ہے اور اس کا مالی غنیمت بیچتے ہیں اس پر آپ کو کتنی خوشی ہے کہ آپ کی دکان کے اندر مالی غنیمت میں الحمدللہ کے مالی غنیمت میں ہمارے دکان سے لوگ لے جا رہے ہیں ان کا دیدار کر رہے ہیں یہ سارا مالی غنیمت کا سامان پڑے ہیں ان کے اون بیگ پڑے ہیں ان کے کولر پڑے ہیں ان کے صندوقیں پڑی ہیں ان کے لاش اٹھانے والا بیگ پڑے ہیں سب یہ جو سمان آپ نے خرید ہے یا بیٹے خریدتے ہیں کیونکہ وہ خریدتے ہیں کیوں کہ ان لوگوں نے کانا کانا روڈی کانا ہے آٹھا گندم چینی کہاں سے ملے گا ان کو وہ بندگ تو نہیں کہتا وہ صندوق تو نہیں کہے گا صندوقہ میں دے گا ہم اس کو پیسہ دے گا تو اس کو پر گندم خرید کے بیچے ہر طرح کا سامان یہاں پر ہے اور یہ تو وہ سامان ہے جو کنٹینر سے لوٹا گیا تھا یا پھر جو امریکہ چھوڑ کر چلا گیا تھا اس لئے طالبان انہیں پاکستان کو بیچ رہا ہے اور پاکستان کے شہروں بھیج رہا ہے لیکن جو سامان پاکستان نہیں بھیجا جا سکا جس کا نہ کوئی خریدار ہے اور جو نہ طالبانیوں کی کسی کام کا ہے اس کا طالبانی لڑا کے کیا استعمال کر رہے ہیں یہ دیکھ کر آپ کو ہسی ضرور آئے گی یہ طالبانی فائٹر جھولا جھولنے میں مشکول ہے جھولے کا مزا لے رہا ہے اور انٹرسنگ بات یہ ہے کہ یہ طالبانی امریکہ کے فائٹر پلینز کو جھولے کی طرح استعمال کر رہا ہے ان فائٹر پلینز کے بلیڈز پر رسی بانکر جھول رہے ہیں جو امریکہ نے افغانستان میں چھوڑ دی ان تصویروں میں کم سے کم چار سپر فائٹر ایل پلینز دکھ رہے ہیں ایک پلین کی قیمت دو ہزار کرون روپے سے زیادہ ہے لیکن امریکی فوج نے افغانستان چھوڑنے سے پہلے ان سارے فائٹر جیٹس کو ناکارہ بنا دیا اس طرح کے سیونٹی تھری تیہتر پلینز تو صرف کابول ائرپورٹ پر ہیں کل قریب دو سو امریکی جہاز ہیں جو افغانستان میں ہیں لیکن طالبان کے کسی کام کے نہیں اس لئے ابھی جہازوں کا استعمال طالبانی لڑا کے یا تو شیلٹر کی طرح دھوپ سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں یا پھر ان کے بلیڈ پر رسی بانکر چھوڑا چھوڑا اسی طرح کے تصفیر دیکھ کر ہر کو یہ سوال پوچھایا کہ آخر امریکوں کی کیا مجبوری تھی آخر جو بائیڈن نے امریکی فوج کو اتنی جلدبازی میں واپس جو بلایا امریکی فوج اپنی ہاتھیار چھوڑ گئی اپنے ائرکرافٹ بھی ساتھ نہیں لے پائی ایک سچا یہ بھی ہے کہ ابھی بھی امریکہ کئی ناغرے افغانستان میں فسے ہوئے ہیں انہیں بھی واپس نہیں لے جا سکے طالبانی آتنگبادی اب امریکہ کو بلیک میل کر رہے ہیں امریکی ناغرے کو افغانستان سے نکلنے کی پرمیشن نہیں دے رہے حالانکہ آج امریکہ کابول ائرپورٹ سے ایک سپیشل فرائٹ میں کچھ امریکی ناغریکوں کو افغانستان نے دکالنے میں کامیاب ہوا لیکن مزارے شریف میں پچھلے چار دن سے کئی چارٹر فرائٹ کھڑی ہیں ان میں امریکی ناغریک موجود ہیں لیکن طالبان نے انہیں ٹیک آف کی پرمیشن نہیں دی ہے آج یہ بات امریکہ کے ویدیش منتری نے کہی انٹی بلنکنس نے کہا کہ وہ یو ایس سٹیزن کی واپسی کی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن طالبان رکافٹے ڈال رہا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ کئی ایسے لوگ اور گروپ ہیں جو افغانستان میں موجود امریکی ناغریکوں کو چارٹر فلائٹس کے ذریعے واپس لانے کی کوشش میں جھٹے ہوئے ہیں اس میں مزارے شریف میں فسے ہوئے لوگ بھی شامل ہیں لیکن ان فلائٹس کو لے کر کافی کنفیوزن بنا ہوا ہے جسے لے کر کچھ باتیں میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں اس وقت کے حالات یہ ہیں کہ تالیبان ہماری چارٹر فلائٹس کو اوڑنے کی پمیشن نہیں دے رہا ہے تالیبان کا دعویٰ ہے کہ کچھ پیسنجرز کے پاس افغانستان سے باہر جانے کے لیے ضروری ڈاکیمنٹس نہیں ہیں اب چونکہ وہاں ہم موجود نہیں ہیں وہاں ہمارے کرمچاری موجود نہیں ہیں ائرپورٹ کام نہیں کر رہا اس لیے اس سب کے باوجود ہم چارٹر فلائٹس کے لیے کلیرنس کی کوشش کر رہے ہیں ہم تالیبان پر لگاتار دباؤ بناتے رہیں گے تاکہ وہ ان چارٹر فلائٹس کو افغانستان سے باہر جانے دے اور اس کے ساتھ کابل ائرپورٹ بھی کھول دے تالیبان جیسی دہشرگر جماعت کے سامنے امریکہ جیسا بڑا ملک اتنا مجبور ہوگا یہ کون سوچ سکتا تھا اب امریکہ تالیبان سے ریٹویسٹ کر رہا ہے جس تالیبان کو ختم کرنے کے لیے امریکہ نے بیس سال پہلے افغانستان پر دھاوا بولا تھا اب امریکہ اسی افغانستان میں ہتھیار اور ائرکرافٹ شوڑ کر پھا گیا ہے اس سے امریکی پریزیڈن جو بائیڈن کی زبردت علوشنا ہو رہی ہے امریکہ میں ان کے پرتی گہری ناراضگی ہے اور ناراضگی اس بات کے لیے نہیں ہے کہ امریکہ نے افغانستان سے فوج کو واپس کیوں بلایا امریکہ کے لوگ جانتے ہیں کہ ایک نائک دن فوج کو واپس لوٹنا تھا پر جس طرح جلدبازی کی گئی جس طرح امریکن انٹیلیجنس تالیبان کی طاقت کو پہچاننے میں فیل ہوئی اس سے لوگ خفا ہیں جس تالیبان کو امریکہ بدلا ہوا بتا رہا تھا جس تالیبان کے راج کو افغانستان کے لوگوں کی اچھا بتا رہا تھا جس تالیبان سے یومن رائٹس کا پالن کرنے اور عورتوں کو حق دینے کی امید کر رہا تھا اس تالیبان نے اپنا اصلی چہرہ دکھا دیا ہے آج تالیبان نے محلاؤں کے سڑک پر پروٹیسٹ کو غیر اسلامی بتا کر بین کر دیا افغانی محلائیں اپنے حق مانگ رہی تھی سرکار میں حصے داری مانگ رہی تھی تالیبان کی سرکار میں دنیا کے ٹاپ ٹیریس کو جگہ ملی لیکن ایک بھی عورت کو شامل نہیں کیا گیا اور آج تو تالیبان نے صاف صاف کہہ دیا تالیبان کے راج میں محلاؤں کا رول صرف بچے پیدا کرنا ہے آج تالیبان کے ایک سپوک پرسن زیکر اللہ حاشمی نے کہا کہ محلائیں کبھی منتری نہیں بن سکتی کیونکہ محلاؤں کا صرف ایک کام ہے وہ گھر میں بیٹھیں اور بچے پیدا کرنے پر دھان دیں اسی طرح آج تالیبان کے ڈیپٹی کلچر مینسٹر احمد اللہ واسک نے کہا افغانستان میں محلاؤں اور لڑکیوں کی آؤٹڈور گیمز بند ہو چکے ہیں کیونکہ گیم کھیلنے میں محلاؤں کی باڈی ایکسپوز ہوتی ہے اسی لڑکیوں کو سپورٹس کی کھیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ میڈیا کا زمانہ ہے ہر جگہ فوٹو کھیچتی ہے ویڈیو بنتے ہیں اور پھر لوگ انہیں دیکھتے ہیں اسلام اور اسلامی کامیرات محلاؤں کو کرکٹ کھیلنے یا پھر ایسے کھیل کھیلنے کی اجازت نہیں دیتا جس میں ان کا بدن دکھائی دیتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ لڑکیوں کو کھیلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ایسے میں وہ ڈریس کوڈ فالو نہیں کریں گی ان کا شریع دکھائی دے گا اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا بھلے ہی ہمیں چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑے بھلے ہی ہمارا ویرود ہو لیکن ہم اسلامی پرامپرہ کو درکنار نہیں کر سکتے ہم شریعہ کو نہیں چھوڑ سکتے ٹالیبان نے جس طرح سے مہلاؤں پر پابندیا لگانے کی کوشش کی ہے اس کو لے کر پوری دنیا میں ریاکشنز ہوئے ہیں ہر جگہ لوگ کو اس بات کی چنتہ ہے کہ ٹالیبان کا راج آنے کے بعد افغانستان میں مہلاؤں کو پھر سے گھروں میں بند کر دیا جائے گا ان کی آزادی چھین لی جائے گی آج آسٹریلیا کے کرکٹ بورڈ نے تو صاف صاف کہا کہ اگر افغانستان نے مہلاؤں کو کھیلنے سے روکا تو پھر آسٹریلیا کے کرکٹ ٹیم افغانستان کے ساتھ ہونے والی کرکٹ کی سیریز کو رد کر دے گی افغانستان کی ٹیم کو آسٹریلیا کے سرزمی پر کھیلنے نہیں دیا جائے گا لیکن اس سے بھی آگے پوری دنیا میں سب سے بڑی چنتائی ہے کہ افغانستان میں جو سرکار بنی ہے اس پر پوری طرح دہشت گردوں کا کنٹرول ہے موسٹ وانٹڈ آتنگوادی اس میں منتری بنے ہیں آج اس کی چرچہ برکس کی میٹنگ میں ہوئی یا ریشیا کے پریزیرنٹ بلادیمیر پوتین نے بڑے صاف صاف لفظوں میں کہا کہ اس بات کو سنشت کرنا ہوگا کہ افغانستان اپنے پڑوسی ملکوں کے لئے خطرہ نہ بن جائے پوتین نے اس بات پر چنتہ ظاہر کی کہ افغانستان کی سرزمی کا استعمال دہشت گردی اور ڈرکس کے لئے کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ اس پر لگام لگنی چاہیے آج برکس میٹنگ کے دکشتہ پردھان منطری نرین موڈی نے کی اور پوری دنیا کو اس اندیش دیا کہ برکس نے کاؤنٹر ٹیرزم کا جو پلان بنایا ہے اسے پوری دنیا میں کئی جگہ بھاری سفلتہ ملی ہے اور اب پوری دنیا کو مل کر آتنگباد کو روکنے کی ضرورت ہے اب میں آپ کو اصطیندوڑن اویسی کی بات سو Entscheidung بڑے تیز ترار بکھتا ہے اویسی تین دن سے فل ٹائم اتر پردیش میں ہے اور کھل کر کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی بات کرنے آئے ہیں آج بارہ منکی میں اویسی نے کہا وہ یو پی کے مسلمانوں کو جگہانے آئے ہیں یو پی کے مسلمانوں کو نیتا بنانے آئے ہیں یو پی کے مسلمانوں کو ان کے حق دلانے آئے ہیں آپ سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو کون سے حق نہیں مل رہے ان کے حق کس نہیں چھینے اور اب حق کون دلائے گا تو ایسی بتاتے ہیں کہ مسلمان کے حق بی ایس پی کانگریس اور سماجبادی پارٹی نے چھینے کیونکہ ان پارٹیوں نے مسلمانوں کا صرف استعمال کیا اب ان کی پارٹی یعنی ایم آئی ایم مسلمانوں کے حق انہیں دلوائے گی تو اب سوال یہ ہے کہ کیسے دلوائے گی تو ایسی بتاتے ہیں مسلمان ادھر در نہ دیکھیں صرف ان کی پارٹی کو ووٹ دیں ان کی پارٹی مضبوط ہوگی تو پارٹی کو پاور میں بھاگیداری ملے گی اور پھر مسلمانوں کو ان کے حق ملیں گے اور میں جتنے آرام سے سمجھا کر آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں وہ ویسی اس انداز میں نہیں بولتے ان کا انداز بیان جوش پھرنے والا ہے کچھ کر گزرنے کے لیے مجبور کرنے والا ہے وہ اپنی ریلی میں موجود ہر شخص کو یقین دلا دیتے ہیں کہ واقعی میں بڑا ظلم ہو رہا ہے لیکن ویسی یہ بھی جانتے ہیں کہ دھرم کے نام پر ووٹ مانگنا قانون نہ جرم ہے الیکشن کمیشن ایکشن لے سکتا ہے اس کے بعد بھی ویسی رسک لینے کو تیار رہتے ہیں اور یہ کہتے بھی ہیں کہ ٹھیک ہے ان پر مذہب کی سیاست کا الزام لگے گا مسلمانوں کے مذہب کے نام پر ووٹ مانگنے کا الزام لگے گا لیکن اس کا جواب یہ ہے کیا بی جے پی ہندووں کا ووٹ نہیں لیتی وہ کہتے ہیں کیا اکلی شادو یہ آدموں سے ووٹ نہیں مانگتے کیا بی ایس پی خود کو دلیزوں کی پارٹی نہیں بتاتی اور اس کے بعد اسدود نویسی کہتے ہیں کہ اگر وہ مسلمانوں سے ووٹ کی اپیل کرتے ہیں تو اس میں کونسا گناہ ہے بیہار کا الیکشن ہم لڑے پھر شروع ہو گئے یہ تمام لوگ جن کو میں خوال پاٹی کہتا ہوں یہ خوال پاٹی کہتا ہوں اپنا خانمانیم گتار تبلہ لے کر آؤ رات میں بولتے ہیں اوہ اسی مسلمانوں کے ووٹ کو لے لے گا کیا موڈی ہندو ووٹ کو نہیں لے رہے ہیں کیا یوگی ہندو ووٹ کو نہیں لے رہے ہیں کیا سماج وادی پاٹی ہندو ووٹ کو نہیں لے رہے ہیں سماج وادی سے پوچھیں گے تو بولیں ہم یادہ ووٹ کو لے گا کیا یوگی جتنات تھاکروں کے نیتا نہیں ہے بابا ہے نا بابا تھاکروں کے نیتا ہے تھاکور یہ بولتا ہے کہ بابا ہمارا ہے اوہ بیسی نیتا ہے یہ کہتا ہے کہ بھوڑی ہمارا ہے یادہ یہ کہتا ہے کہ اکیلیج ہمارا بیٹا ہے دلیج سماج کے لوگ کہتے ہیں مراویت بہن جی کے کہ بہن جی ہماری ہے کرمی سماج کے لوگ بولتے ہیں کہ نوپریہ کو منسٹر اس لیے بنایا گیا کرمی ہوت لینا ہے ہم برابری چاہتے ہیں ہم حصہ چاہتے ہیں عصداری چاہتے ہیں اگر گیارہ پرسند یا قاب مکہ منتری بنا سکتے ہیں تو کیا انیس پرسند مسلمان اپنے انیس امیلے مدیس کے نہیں کامیاب کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اویسی مسلمانوں سے کہتے ہیں ایسے تعلیق کب تک بجاتے رہو گے دوسری پارٹیوں کے لئے کب تک وہ ڈالتے رہو گے اب سماج بادی پارٹی بی ایس پی اور کانگریس کی غلامی چھوڑو اب اپنی تقدیر خود لکھو اتر بردیش کے مسلم اقلیت کو میں یہ پیغان لینے آیا ہوں کہ آپ اوڈ ڈالتی آئیں مگر آپ نیتا کب بنیں گے آپ لیڈر کب بنیں گے کیا بارہ پنکی کے کسی نوجوان میں یہ قابل نہیں ہے کہ وہ بارہ پنکی کے مسلم اقلیت کا نیتا بن کر ان کی قیادت کر سکے یا آپ نے قابلیت نہیں ہے کیا آپ نے قابلیت نہیں ہے میرے سوال کا جوار دیجئے آپ محمد نہیں ہے نیتا بننے کی کیا آپ درد ہیں کسی سے تو پھر نیتا بنو کب تک یہ خیجیوں کی زنجیروں کو دیکھ کر تم ان کو ڈال دینا ہوگے تو ان زنجیروں کو ہمیں کازاد قوم ہے بھارت میں حکمران کوئی بھی ہو یوکی ہو یا کسی کا ہو مگر وہ حکمران ہے وہ عبادشاہ نہیں ہے وہ پردہ منتری ہے چیس پیسٹر ہے ہم کسی کے غلام نہیں ہیں مگر آپ دردے کیوں ہیں آپ کو نظر انداز کرنا پڑے گا بات کریں گے بات کریں گے لیکن بات برابری کی ہوگی ہم سے میڈیا کے لوگ بار بار پوچھتے میں بول ہوگا دو کرسی ہوں گے کرسی پی وہ باتیں گے دوسری کرسی پی ہم بات کریں گے بات کریں گے وہ دور فتم ہوگیا وہ دور فتم ہوگیا وہ دور فتم ہوگیا وہ دور فتم ہوگیا سر کو جھکانے کا وہ دور فتم ہوگیا بی جے پی کی ویرودی اویسی کو بی جے پی کی بی ٹیم کہتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اویسی جتنی زور سے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں اس سے سماجبادی پارٹی بی ایس پی یا کانگریس سب کو یہ لگتا ہے کہ اویسی کے اس رخ سے بی جے پی کو فائدہ ہوگا ہندو ووٹ بی جے پی کے پاکٹ میں کنسولیڈیٹ ہوں گے اور مسلم ووٹوں کا بٹوارہ ہوگا ان کا ڈرس ہی ہو سکتا ہے کیونکہ اویسی نے مہاراست میں الیکشن لڑا ان کی پارٹی کے دو ویدھائک جیتے ایک ایم پی بھی جیتا پھر بیہار میں الیکشن لڑا اور پانچ سیٹے جیتے کئی سیٹوں پر آر جی ڈی اور کانگریس کو زبرتہ نقصان پہنچایا اس لئے اب مائیواتی اور اکھلے شادف کو بھی اویسی کے کیمپین سے نقصان کی آشنگ کا ہے تو غلط تو نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ ویسی سے بات کرنے کی کوشش کریں اس کے کیمپ سے دو خبریں آئیں پیانکہ گانڈی پانچ دن کے دورے پر یوپی پہنچیں اور راہول گانڈی آج دھارمی کیاتر پر جمہو پہنچ گئے راہول کٹرا سے ماتا ویشنو دیوی مندر تک پیدل گئے پھر آرطیم حصہ لیا کانگریس کی اوفیشل ٹوٹر ہینڈل سے راہول گانڈی کا ویڈیو شیئر کیا گیا فیٹ میں لکھا گیا ماتا ویشنو دیوی کے دربار میں راہول گانڈی دیشی خوشالی اور ترقی کی منگل کانگا تھا میں ماتا کے درشن کرنے آیا ہوں تو دیکھتے ہیں بی جے پی کی سٹیٹمنٹ پر ریعت نہیں کرتا ہوں راہول گانڈی کٹرہ سے پیدل چل کر ماتا ویشنو دیوی کے دربار میں گئے تو بی جے پی نے اسے اپنی بیچارک جیت پتایا یو پی کے ڈیپٹی چیف منسٹر کیشہ پرساد مورد نے کہا کہ بی جے پی کی وجہ سے ہی راہول پریانکا اور اکلے چیسے نیتا اب مندر مندر کھوم رہے ہیں بھارتی جنتہ بھارتی کی بیچارک بی جے میں نے کئی بار کہا ہے راہول گانڈی جی ہوں چاہے سری ماتی پریانکا بادرہ جی ہوں چاہے سری اکلے سیادو جی ہوں یہ سارے جو نیتا آج کل مندر جاتے ہیں چاہے گنگا جی میں ڈکی لگاتے ہیں چاہے کمب میں جاتے ہیں تو یہ بھاچپا کے کارل سے جاتے ہیں اور اگر بھاچپا کی اتنی بڑی ویجے نہیں ہوئی ہوتی تو یہ کیول روزہ اپتار کی پارٹیاں کرتے لیکن کبھی یہ کسی مندر میں درشن کرنے نہیں جاتے کبھی کسی نیائے پونڈ بات بھی ہندو کی ہوتی تو وہاں بھی نہیں کہتے مندر جانا دیوی کے درشن کرنا اچھی بات ہے اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے لیکن بی جے پی کے لوگ یاد دلاتے ہیں کہ یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ جب بھی چھناف سامنے ہوتے ہیں تو راہول گانڈی مندروں کے دورے پر جاتے ہیں آج انہوں نے یاد دلائے کہ پچھلے مہینے راہول گانڈی کشمیر کے کھیر گھوانی مندر گئے تھے دوہزار چودہ میں لوگ سوا چھناف کے دوران آپ کو یاد ہوگا راہول گانڈی نے کاشی وشونات کے درشن کیے تھے گجرات اسمبلی الیکشن کے دوران راہول گانڈی سومنات مندر گئے تھے دوہزار اٹھارہ کے مدپدے چھناو میں مہاکال کے درشن کی تصفیریں چرچہ میں آئی تھی اسی سال آسم میں جب چھناف ہو رہے تھے تو راہول گانڈی نے کامکھیا ماہ کے درشن کیے تھے اس لئے بی جے پیس پر سوال اٹھاتی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ مندر جانا پونجا کرنا بھگوان سے عشق رضا مانگنا سب کا حق ہے اور اگر راہول گانڈی ایسا کرتے ہیں تو اس پر کوئی بیوات نہیں ہونا چاہیے